ایوپی حریانہ بورڈر پر لگتار لوگوں کی بھیڑ دکھ رہی ہے اور اس سنکٹ کی گھڑی میں کیسے بھی کر کے سبی کو اپنے اپنے گھر پہنچنا ہے پرشاسن بھی اس کو لے کر کے تیار ہے یہاں پہنچے لوگوں سب سے پہلے انہیں کھانا کھلایا گیا اس کے بعد میں سبی کو گھر جانے کے لیے واہنوں کی سبی کے لیے ویوستہ کی گئی اس وقت کے حالات کے اگر بات کریں تو یہ لوگ کمپنی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں لوگ ڈاؤن کے وقت ان لوگوں کے پاس میں کھانے کے سمسیہ ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں وہاں رہ کر کے زندگی جی سکیں حالانکہ راجی سرکار ایسے لوگوں کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت کوئی بھی بھوکا نہ سوئے ہر کسی کو کھاڑا مل سکے لوگوں کو ان کے گھر پہنچائے جا سکے تیس میں لوگ ڈاؤن کا آج پانچوہ دن ہے لوگوں دوار لگتار لوگ ڈاؤن کا پالن کیا جا رہا ہے اس وقت ہم ساملی جنپت کے بیڈولی چیک پوشٹ پر موجود ہے یہ چیک پوشٹ کرنال اور اتر پردیس راجیے کی سیما پر ہے یہاں پر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا لارہے ہیں جو کی کرنال چندگڑ پنجاب میں اپنے فیکٹریوں میں نوکری کرتے ہیں حالانکہ فیلال لاکڈاؤن کے بعد وہ لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے اپنے گھر کی اور پہنچ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اون ایش ڈی ایم موجود ہے جو کی یہاں پر کئی دنوں سے تینات ہے ان سے جانے گے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی جانے کی ویبستہ کیا ہے اور کس پرکار ان کی جنپت میں اینٹری ہو رہی ہے سر جو لوگ لاکڈاؤن کے بعد پنجاب حریانے سے آ رہے ہیں راجیے میں ان کیس پرکار کی اینٹری ان کے دوار ہو رہے ہیں کیا ان کا چیک اپ ہو رہا ہے کتنے لوگ اب تک آ چکے یہاں پہ ساملی اور کرنال کے چیک پوشٹ پہ میڈیکل ٹیم لگی ہوئی ہے جو وہاں سے پیدا لانے والے یا وہاں سے آنے والے سبھی یاتریوں کا میڈیکل چیک اپ کر رہی ہے کوئی ابھی تک یاتری ایسا کوئی بیمار یا کورونا کا سنگرگ پیسنٹ ہو ایسا نہیں ملا ہے ان کو کل دن میں پانچ گاڑیوں سے بھیجوائی گیا رات میں دو سو باؤن یاتری اور آئے تھے جو اپنی وہاں سے آئے تھے ان کا میڈیکل چیک اپ کرا کر کے ان کو بھیجوائی گیا جو بھی یہاں پیار ہیں ان کے لنچ کی بھی بیوستہ کرائی گئی ہے اتنی ٹائم ہمارے پاس 39 یاتری آ چکے ہیں پیدل جن کو ہم لوگ اپنا وہاں سے ان کے گنتم بستان تک بھیجوائی گیا